بسم اللہ ہی رحمان ایرین پیارے دوستو ایک دفعہ حضرت علی رسیلہ دعالہ انہوں اوفا میں خودبہ دے رہے تھے ہزاروں کا مجموع تھا کہ تب ہی ایک سخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں اور میری بچی دو دن سے بھوکے ہیں پانسو درہم کا گرز ہے ہماری اوپر اور گرز والا بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں یا علی رسیلہ دعالہ انہوں آپ ہماری کچھ مدد کیجئے حضرت علی رسیلہ دعالہ انہوں نے فرمایا کہ یہ سخص ایرین خودبہ مکمل ہونے دی اللہ تعالی تیری حاجت پوری کریں گے وہ سخص بیٹھ گیا اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ سخص اتنے آدمی بیٹھے ہیں تو اپنی سوال پھر چیاری کر کوئی تیرا سوال پورا کر دے گا حضرت علی رسیلہ دعالہ انہوں کے پاس کیا رکھا ہوا ہے جو وہ تجھ کو دیں گے یہ تو خود بھی کئی دن سے بھوکے ہیں یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں بس وہ تجھے کہاں سے دیں گے وہ سخص کھڑا ہوا اور اپنا سوال پھر دورایا حضرت علی رسیلہ دعالہ انہوں نے پھر پہلا ہی جواب دیا اور اس کو بیٹھنے کو کہا وہ آدمی بیٹھ گیا دوسرے آدمی نے پھر اس کو سادھا کی حضرت علی رسیلہ دعالہ انہوں پر یقین کیوں کرتا ہے ان کے پاس حقیقت میں کچھ نہیں ہے پانچ سو دینار کہاں سے دیں گے وہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا اور اپنا سوال پھر دورایا تب حضرت علی رسیلہ دعالہ انہوں نے فرمایا کہ اے سخص بیٹھ جا خود بہ ختم ہونے والا ہے میں زمانت دیتا ہوں کہ پرورتگار علم تیری خواہش ضرور پھری کریں گے خود بھی کی بات دو مجھ سے مل لینا بس آدمی یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا خود بہ مکمل ہوا حضرت علی رسیلہ دعالہ انہوں خود اس سخص کے پاس گئے اور ایک طرف جنگل کی جانب اس کو لے کر چل دیں کچھ دور چلنے کے بعد اسے کہا کہ آنکھیں بن کر اس نے آنکھیں بن کر لی فرمایا کھول دیں اس نے آنکھیں کھول دیں لیکن جب آنکھ کھولی تو سامنے عجیب منظر تھا اب حضرت علی اور وہ سخص مست کی بازار میں کھڑے تھے غلاموں کی خریداری ہو رہی تھی فرمایا کہ میں تیرا غلام ہوں مجھ کو پانسو درم میں بیچ دے خبردار زیادہ مت مانگنا وہ سخص حیران ہوا مگر حضرت علی رسیلہ دعالہ انہوں نے زور دینے پر اس نے ایسا ہی کیا ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا اس نے پہنے سے دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم معلوم کی پانسو درم بتائی گئے اس نے پانسو درم اس کے حوالے کی خیر اس آدمی نے پیسے لی کر اپنی رانے اور حضرت علی رسیلہ دعالہ انہوں وزیر کے ساتھ بادشاہ کی خزمت میں حاضر ہو گئے بادشاہ نے کہا کہ سخص تو کیا کام کر سکتا ہے فرمایا جو کچھ بھی حکم ہو ضرور کروں گا بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہنے تو تو یہ کام کر ایک اجگر ہر سال یہاں شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے اب چونکہ اس کی آنے کا دن ہے تم کسی طرح اس کو ہلاک کرو بس پہلی دن حضرت علی رسیلہ دعالہ انہوں بس اگلی دن حضرت علی رسیلہ دعالہ انہوں اس راستی پر کھڑی ہو گئے جہاں سے اجگر آتا تھا آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اجگر فن فیلا کر فن مارتا ہوا آ رہا ہے سب لوگ خوف سے کمزور پڑ گئے لیکن اپنی حوصلہ نہیں ہارا اور خود آگے بڑھ گئے یہاں تکی اجگر بلکل خریب آ گیا آپ نے آگے بڑھ کر اس کی دونوں جبروں کو پکڑ کر چیر کر دو ٹکڑی کر دی لوگوں کو اس سے اتنان ہوا مگر اس پر کافی حیرت ہوئی بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے ایسا ہی ایک اور کام ہے اور وہ یہ ہے کہ جب دریا پت چڑھ جاتا ہے تو شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے تم بھی کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ کسی طرح سے یہ دریا کا پانی رک جائے اور شہر میں داخل نہ ہو پائے آپ رسیلہ تعالیٰ عنہو یہ حکم پا کر دریا کی طرف چل پڑے اور شہر کی طرف سے ایک چھڑی لے کر کنارے کے قریب ایک لکیر لگا دی اور کہا کہ یہ دریا تجھے خسم ہے جو اس لکیر سے آگے بڑھی چنانچہ ایسا ہی ہوا دریا اس لکیر سے ذرہ برابر بھی آگے نہیں بڑھا دریا آج تک تھاٹی مارتا ہے مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھتا جب بادشاہ کو علم ہوا تو وہ بہت حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے کہنے لگا کہ سخص تو نے دو بہت بڑے کام کیے ہیں مگر اگر ایک اور کام کرتے ہو تو میں تجھے آزاد کر دوں گا فرمایا کہ کام بتائیے اچھا نگاہ ایک سخص کوفہ میں حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہو کی نام سے مشہور ہے تم کو اس کا سر کاٹ کر لانا ہوگا آپ نے کہا یہ کام تو بہت آسان ہے جلدی سے تلوار لائی ہے اب بھی سر حاضر کرتا ہوں بادشاہ نے تلوار مگائی آپ نے فرمایا اس تلوار کو پکڑیے اور جب میں ایک دو اور تین کہوں تو فوراں تلوار مار دیجئے حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہو کی گردن آپ کے سامنے پڑی ہوگی بادشاہ نے تلوار اٹھائی حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہو نے ایک دو تین کہا بادشاہ حیران تھا کی یا اس غلام کی سیوا کوئی اور سخص نہیں ہے تلوار کس پر چلاو اسی سوچ میں تھا کی حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہو نے گردن چھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا ادھر ادھر نہ دیکھیں ہاں میں ہی علی ہوں یہ سنتے ہی تلوار فکر بادشاہ حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہو کی قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ اگر حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہو آپ ہیں تو میں ایسے علیس کی خدا پر ایمان لاتا ہوں مجھے آج تک غلط فہمی میں رکھا گیا جبکہ آپ تو بہت نیک اور اچھی کردار کے مالک ہیں یا علی آپ مجھے معاف کر دیجئے خیر حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہو نے اس کو معاف کر دیا اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھایا اور وہ بادشاہ اپنی تمام کنبے کے ساتھ مسلمان ہو گیا حضرت علی رسیلہ تعالیٰ عنہو نے اس کو دعا دی اور کوفہ کی راہ لی پیانے دوستو اسی طرح کی سچی واقعہ سننے کے لئے ہمارے چینل فیہ وائز کو سبسکرائب پھر لیں اگلی ویڈیو فیڈ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ